حکیم سلیمان صاحب کی دوائیں استعمال کر کے بہت رات لیا بہت آدمی کو حکیم صاحب سے جوڑا بہت فائدہ ہو نمسکار آداب آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے بہت خاص کارکرم میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیل جتیا کی درشکو بینگلور حکیم سلیمان خان صاحب کی پوری ٹیم پہنچی ہے اور بینگلور میں جس جگہ آج میں موجود ہوں وہ ہے ماغڑی مینڈ روٹ اور یہاں پہ ہمارے ایک پیشنٹ رہتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر ہمیں انوائٹ کیا ہے آمندرت کیا ہے کیونکہ ہمیں یہ جاننا تھا کہ حکیم سلیمان خان صاحب سے جڑ کر وہ کتنے صحت مند ہو گئے ہیں اور کون کون سے نسکے کون کون سی دوائیاں وہ حکیم صاحب کے اپنا رہے ہیں تو بینہ دیری کیے خاص باتچیت ان سے کریں گے لیکن سب سے پہلے مل کر سواگت کریں گے حبیب اللہ صاحب کا آئیے استقبال کرتے ہیں آداب سر سر آپ کی عمر کتنی ہے آپ کرتے کیا ہے میری عمر ہے کہ پچاس چھپن سال ہیں میں یہ بیجرز کرتا ہوں کھاروبار کرتا ہوں کسی اس کا الیکٹریکل پیوشی کونڈیٹ بناتے ہیں کر میں کون کون ہے میرے ساتھ میری ماں ہے ہماری گھر والی ہے چار بچے ہیں اور بڑے بچے کا بہو بھی ایک بہو ہے سر اب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ حکیم صاحب سے جڑے کیسے اور کیا کچھ آپ کو بیماری رہی عبدالقادر قادر علی نام ہے یہاں ہمارے یہ روڑ سے دوسرے روڑ میں رہتے ہیں کارنر کر گھر ہے تو انہوں نے ماتے کے ہیں یہ حکیم سلیمان صاحبی دوائیں استعمال کی گھٹنے میں یہ گھٹنے میں جو بہت کافی در تھا جائن تھا ہر جگہ تو الحمدللہ دو یا تین میں نے استعمال کیے کرنے کے بعد انہوں نے بہت ماتے کے صدار ہے بہت افاقہ ہوا تو چھنے ماتے کے میں بھی مسجد آتا ہوں نماز کے لئے تو وہ بھی ماتے کا اسے ہی دوستی ہے تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ یہ حکیم سلیمان صاحب کی دوائیں استعمال کی جئے بہت فیادہ ہو تو اس وقت مجھے کیا تھا کہ کمزوری تھی اور دل کا کچھ پریشانی تھا اور اور بدن میں درد تو یہ میں نے یسکیر ہیچکیر اور حسن سلیمانی یہ سلیمان میں میں نے تین دوائیں دیئے تھے تو اس کو میں نے استعمال کیا اس کے بعد میں میں تھوڑا سا تھوڑا سا آرام ملا تو میں اہلیہ کو بلا کے لکے گیا اس کے بعد میں پھر اہلیہ کو امی کو میں گیا اب اس کے بعد میں وہ دیکھ کر کے ہمارے بھانوی بھائی ہمارے بھائی اور بھائی کے اہلیہ بھی تو وہ لوگ بھی استعمال کی ہے اب آدمی کا کسی کسی کو کیا ہوتا ہے نیت کو اوپر دارمہ دار ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جس آدمی اللہ کے اوپر یقین رکھے کرے تو اللہ پک شفاہ دیتے ہیں اور کیا ہے لوگ ہیں نا اروٹائزمنٹ ہو رہا ہے پیپر میں آرہا ہے کہ کھالی یہ ہی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ ہوتا ہے لیکن ان کو اتنا فیادہ ہے جتنا ہم لوگوں کو ہوا اتنا فیادہ نہیں ہوا تو انہوں نے اس کے بعد میں مجھے بہت کچھ بولے آج کل پیپر مانا بند ہو گیا کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ نہیں بھرحال تو میں بلا کہ اللہ کی ذات کو پر پورا یقین کر کے دبا استعمال کیجئے اللہ پاک ضرور شفاہ دے گا تو آپ نے اپنے گھر میں تو بہت سارے لوگوں کو حکیم صاحب کی دوائیاں بتائی ہیں ان کو آرام بھی ہے جی دی کیا باہر بھی آپ نے اور لوگوں کی مدد کی ہے حکیم صاحب کی دوائیوں کے ذریعے بہت آدمی کو کیا میں نے بہت آدمی کو حکیم صاحب سے جوڑا اور آج چھک پیٹ آپ جانتے ہوں گے تو سیٹی مارکٹ سے اس طرف ہے کٹن پیٹ ہے چھک پیٹ ہے باؤ با لین ہے وہاں پر بہت سارے بہت ساروں نے کر کے یہ کی ہم لوگوں تو اگر نیچے اوپر ہماری بھان کا اگر دکھا جانے تو بہت دوائیں ابھی بھی استعمال کرتے ہیں اچھا کتنے سالوں سے جڑے ہوئے ہیں حکیم صاحب سے تقریبا تقریبا بارہ تیرہ سال سے اس وقت ہے نا حکیم سلیمان صاحب مطلی کے جامعہ مزید کے سامنے دکان تھی تو اس وقت ہے نا ایک لمبا پیسج تھا تو شامیانہ لگتا تھا تو اس میں حکیم صاحب تشریف لاتے تھے ملاقات ہوئے آپ کی جے 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 تو وہاں پر کافی ملاقات ہوئے ہیں ہماری اہلیہ کھوم یہ رگ ہے نا ٹوشت ہو گئی تھی جیسے اس کو کوئی کوئی ایسا کر دیا جائے ایسا کر دیا جائے تو رگ ایسا ہو گئی تھی وہ دب یسکیر استعمال کر تو کافی درد تھا اب دوسرمائی صاحب نے فون کیا بڑے حکیم صاحب تشریف لا رہے ہیں حضرت آپ تشریف لایئے تو میں اہلیہ کو بولا تو اہلیہ پہلے ڈاٹ نہ سلو کر دی نہیں کھاؤں گے یا اللہ یا اللہ ختم ہو مر گئی مر گئی تو جا کے بتائے حکیم صاحب کو سنائے تو حکیم صاحب بولے کہ یہاں سے یہ سر سے یہاں سر سے لے کر کے یہ پہہ تک جو ہے نا یہ دعویہ کام کرتی ہے کھون کی دوران کو تیج کرتا ہے جہاں جہاں بلاک ہوکے رہتا ہے نا تو وہ کلیر کرتا ہے جس کی بنا پر درد ہوتی ہے تو اس لیے وقتی طور پر آپ ڈولو ہو یا کروشن ہو یا نائس ہو کھالی کھالی یا کیجئے کر کے چھوڑیے مت کام جب درد ہو درد سنو ہو گیا ہے تو یہ علامت ہے اچھا ہونے کا جی 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 تو اللہ کا کرم ابھی تو کافی مطلب کہنا بہت فائدہ ہوا اس کے بعد میں دعائیں دیتی ہے بیچاری اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اتنے سالوں سے حکیم صاحب سے جڑے ہوئے ہیں آپ کو آرام بھی ملا ہے آپ کی اہلیہ کو بھی آرام ملا ہے اور آپ آج تک حکیم صاحب کے نسکہ اور دوائیں اپناتے ہیں تو آپ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے اور جس طرح سے آپ کو یونانی ٹریٹمنٹ سے آرام ملا ہے سب تو آپ اس کے لئے بھی اگر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اللہ پاک شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ نے حکیم سلیمان صاحب سے جوڑا اور دوسرے اللہ کا شکریہ ادا ہے کہ حکیم سلیمان صاحب کی دعائیں استعمال کر کے بہت رہا سے ملا اور میری یہی ترخواست ہے کہ اس دعائے کو تھوڑا عام کر دیا جائے تو لوگوں کو بہت بہت شکریہ سر بہت آپ نے اپنا وقت حبیب اللہ صاحب ہمیں دیا اپنے گھر ہمیں بلائے اس کے لئے آپ کو تہہ دل سے ہمارا تو درش کو آپ سبی نے سنا ابھی حبیب اللہ صاحب کو بہت سالوں سے حکیم صاحب سے جڑے ہوئے ہیں حکیم صاحب کی دوائیں اپناتے ہیں نسکے اپناتے ہیں نہ صرف وہ بلکہ ان کا پورا پریوار اور وہ صحت مند بھی ہیں سوست بھی ہیں ایسے ہی آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکتے